مشن ڈیریکٹر جول جیوان مشن جیان ایتو نے آئی زلے کلگام کا دورہ کر کے مشن کی پیش رفت کا جازہ لیا اس موقع پر مشن ڈیریکٹر اور زلے ترکیاتی کمیشنر کلگام اترامر شفی خان نے آئیین گاؤں میں تین کروڑس بیس لاکھ مالیت کی وارٹر سپلی سکیم کو عام کے نام وقف کیا اس دوران انہوں نے زلے میں جائی ترکیاتی کاموں کا بھی جازہ لیا اور بعد میں انہوں نے افسران کے ساتھ میٹنگ طلب کی پیش سوارے سے کلگام نیوز کی اے ریپورٹ جل جیون مشن میں جہاں پہ ہم نے یہ ٹارگٹ کیا ہوا کہ ہر گر نل سے جل ہم دے دیں گے تو اس میں سورس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے جو جو سکیم ہماری ابھی تک بنی ہوئی ہے جیسے اگر آپ یہاں دیکھیں گے 123 کے قریب ہماری سکیمی جو ہے وہ یہاں پہ کلگام ڈسٹک میں ہے اس میں سب سے زیادہ زور جو دیا جاتا ہے سورس پہ کیونکہ یہ چالیس سال کے پیریڈ کو لے کر سکیم بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کو پانی جو ہے وہ مل جائے شود اور صاف پانی اور وہ بھی 55% کے حساب سے مل جائے ریگلرلی مل جائے تو اس کا سورس بھی اتنا ہی یہ ہونا چاہے تو یہ جو حاک واسن سکیم ہے اس کا گلیشر سورس ہے جو کہ یہاں سے 13 کلومیٹر منزگام سے لے کر کے 13 کلومیٹر اوپر ہے وہاں سے ہم نے یہ بھلک وارٹر سکیم لائی ہے جس سے دس گاؤں جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوگا اور آلماسو تربیس ہزار کے قریب پاپلیشن جو ہے اس سے فائدہ شود اور صاف پانی ان کو ملے گا مجھے لگتا ہے اتنا بڑیا اور اتنا بہترین پانی جس میں کسی طریقی کوئی ملاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے ان کو مل جائے گا سورس اس کی سورس بھی ایمپوریمنٹ ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک دیرنا خواب تھا پورے اس علاقے کا ڈی ایج پورا کے لوگوں کا جو آنے والے دنوں میں پورا ہو جائے گا جس پہ ابھی تک جو ہے آلماسو ہم نے پلان جو کیا ہے انیس کروڑ کے قریب انیس کروڑ تیس لاکھ کے قریب جو ہے پانچ سائز پر لگ جائے گا اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے جب اس کیم کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ لوگوں کا جو دیرنا خواب تھا شد اور صاف پانی ان کو ملے اور ریگلر وارٹر ملے وہ پورا ہو جائے گا اس میں بہت ساری ایسٹی بستیز بھی انکلوڈ ہیں جن کو میرے خیل سے پہلی بار پانی مل جائے گا نال کے ذریعے سے دو چیزیں میں بتا دوں گا ایک تو اوہرال جو اب کی بار موسم کا مزاج رہا ہیٹ ویو پورے ملک میں چلی اور خوش قسمتی سے جھوم کشمی نے اتنی زیادہ پرابلمز نہیں ہوئی پانی کے حوالے سے جتنی باقی جگہ میں پہ ہو رہی ہے لیکن اوہرال جو دیکھیں گے ہم لوگ جو ہے پانی کا اگر صحیح استعمال کریں گے جائز دیکھے پہ استعمال کریں گے پھر مجھے لگتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے حساب سے پانی ملے گا ہاں ضرور کہیں کہیں ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں جیسے چورٹ کی بات ابھی آپ نے بتائی کوئی چھوٹا لوکل ایشو ہے حالانکہ میرا ڈیریکٹلی سبجیک نہیں ہے لیکن میں نے جو فیلڈ ایجنسی سے ابھی انپوٹ لیا ہے ایکزن صاحب سے بھی وہ کاجی گون کو پڑھتا ہے تو انہیں کہا کہ کل تک پانی چل رہا تھا چھوٹا موٹا ایشو ہوگا ابھی ہماری ٹیم پہنچ گئے وہاں ایس ڈی ایم صاحب ہیں مجھے امید ہے کہ ایک گھنٹے تک وہ رضال ہو جائے گی لیکن اورال جو آپ نے بات بتائی کہ لوگوں کو پانی کے حوالے سے جو دکتیں تھی اگر آپ دیکھیں گے یہاں کلگام ڈسٹک میں جو جیجم کے دائرے میں جیجم کے سکوپ میں جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ آلماسٹ پانی سٹھ ہزار کے قریب جو ہے رورل ہاؤس ہولڈز ہمارے تھے جس میں سے ہم لوگ آلیڈی ایٹی ایٹ پرسنٹ کے قریب آلماسٹ کور کر چکے ہیں سو جو باقی تیرہ پرسنٹ ہمارا کور ہونا ہے وہ تھوڑا ڈیفکلٹ ایریا ہے جیسے یہ آپ یہاں منزگام کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے کے بہت سارے ایریاز ہیں لیکن ہم نے اور آل جو ٹارگیٹ اپنا پلان کیا ہوا ہے کہ جولائے کے اینڈنگ تک ہماری آلماسٹ ایٹی پرسنٹ سکیمیں ایک سو انیس سکیمیں آوٹ آف ون ہینڈر ٹوانٹی ثری سکیمیں سے ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی سترہ آٹھرہ سکیمیں ہمیں رہ جائیں گی جو آگست سپٹمبر تک ہماری کمپلیٹ ہو جائیں گی مجھے امید ہے جس طریقے کا پلان لیا اوٹ کیا گیا ہے اور ہیٹ ٹینکیز پلانٹ ہے یا ریپٹ سینٹ فیلٹرشن پلانٹس ہیں یا یہ بور ویلز ہیں تو مجھے لگتا آنے والے دنوں میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو جو یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے جی جم کے انڈر پین سٹھ ہزار کے قریب ہوس ہولڈ ان کو انشاءاللہ ہر گر نل سے جل جو خواب ہے دیکھنے کو ملے گا 55 LPC یعنی 55 لیٹر ہر بندے کو ہر دن مل جائے گا وہ خواب ان کا پورا ہو جائے گا